یہ کمرہ اس کا تھا جہاں ٹیرس کی طرف کھلنے والی کھڑکی میں وہ عمومن کھڑی دکھائی دیتی تھی کمرہ ویسے ہی سادگیوں صفائی سے سجا تھا تین ماہ سے کسی نے اس کمرے میں جھاکا تک نہیں تھا مگر پھر بھی زرلا کے وجود کی خوشبو سارے کمرے میں اس کی موجودگی کا پتہ دے رہی تھی وہ دھیرے سے بیٹ پر آ بیٹھا سائٹ ٹیبل پر اس کا فریم دھرا تھا وہ ان دونوں کی شادی کے دن کی فوٹو تھی وہ بہت حسین لگ رہی تھی بلکل کسی افسرہ کی مانند مگر اس نے تو اس دن غور سے اسے دیکھا ہی نہ تھا صرف نفرت و بیگانگی تھی جس نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا تھا جانے وہ اتنا جذباتی اور انہ پرس کیوں تھا اس نے فوٹو اٹھا کر گود میں رکھ لیا اور اس کے چہرے پر امنیاں پھیری یوں جیسے اس کے وجود کو محسوس کر رہا ہو کیوں چھوڑا تم نے اپنا گھر زرلا لے وہ اسے پیار سے کبھی کبھی زرلا لے کہا کرتا تھا ہم تو اچھے دوست تھے ہمیشہ میں تمہیں منایا کرتا تھا ہمیشہ تم روٹھا کرتی تھی اب کی بار مہر اٹھا تو تم منا ہی نہ سکی اس نے جیسے اس کی تصویر سے شکوا کیا اس نے ہمیشہ تمہیں منانے کی کوشش کی مگر تم خود ہی بہت سنگدل ہو گئے تھے پھر وہ کیا کرتی کوئی اس کے اندر چلا کر بولا تھا زرلا کی حمایت کر رہا تھا شاہ خاور چونکا تو کیا وہ اس میں سما گئی تھی ہاں آبی نے تو پہلے دن ہی اسے کہہ دیا تھا تم تم نہیں رہے خاور تم بدل گئے ہو مان لو کہ تمہارا وجود تمہارے دل اور روح زرلا کے پاس گروی رکھے جا چکے ہیں وہ تمہاری رگ رگ میں سما گئی ہے تم اس سے محبت کرنے لگے ہو اور اس نے اسے تعدید کرتے جھٹلایا تھا یہ محبت نہیں انسیت ہے آخر ہم اچھے دوست تھے پھر ایک ساتھ اتنے ماں اکھٹے رہنے سے بھی تو ہو ہی جاتی ہے پھر میں شاید اس کی بیماری کا سن کے ٹینس ہو رہا ہوں وہ اپنے ہی بیان سے متفق نہیں تھا آبی بغور اس کی طرف دیکھتی رہی کھوستی رہی تھی مان جاؤ گے خاور ایک دن مان جاؤ گے مگر صرف اتنا خیال رکھنا کہ واپسی کے تمام راستے بند ہونے سے پہلے اس حقیقت کو تصنیم کر لینا کہ جس سے ابھی تم انکاری ہو اس نے بے ہٹ ٹھہرے لہجے میں جتایا کچھ دیکھو وہ سنسا پڑ گیا پھر وہ اٹھ کے چلی گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور اس نے آج تصنیم کیا تھا کہ وہ بھی ذرلہ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی کہ وہ مگر وہ دیر کر بیٹھا اسے احساس تب ہوا جب ذرلہ اس سے اپنا راستہ الگ کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی اور وہ کس مو سے اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کرتا اس نے اس کے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا تھا جو وہ ایسی ریایت کی توقع بھی کرتا ان کے پاس آج دوپیر جہاں زیب کا فون آیا تھا وہ اس سے خلا کی بات کر رہا تھا وہ یہ بات ذرلہ کے گھر والوں کی مرضی سے کہہ رہا تھا وہ کچھ دیکھ کو سن ہو گیا اسے احساس نہیں ہوا کہ وہ کتنی دیر کھڑا رہا پھر وہ تھکے تھکے نڈھال ختموں سے ذرلہ کے کمرے میں آ گیا اور پچھلے کئی گھنٹوں سے اپنا اعتصاب کر رہا تھا اچانک وہ فوراں فون کی طرف لپکا ریسیور کال کی لسٹ سے جہاں زیب کا نمبر ڈائل کیا اور صرف ایک بات پوچھی تھی جس کا جواب سن کر وہ نیم مردہ سا ہو گیا اس نے پوچھا کیا یہ ذرلہ کا فیصلہ ہے کہ وہ خلا چاہتی ہے سرما کی بارش تھی بے حد تھنڈی ہوا چل رہی تھی جس کے باعث بارش ایک بوچھاڑ کی صورت گر رہی تھی وہ سہن کے بیچ پڑی بان کی چارپائی پہ بے حصو حرکت بیٹھی تھی موسم سے بے نیاز ذری اٹھ جاؤ بیمار پڑ جاؤ گی باہر اتنی ٹھنڈ ہے اممہ تواتر سے آوازیں دے رہی تھی میرے اندر آبلے پڑے ہیں روپ پھوڑے نکلے ہیں اممہ مجھ پر ان بارشوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا اب میں صرف ایک بارش میں بھیگنے کی عادی ہوں غم کی بارش میں بھیگنے کی اس کے اندر کی لڑکی روئی تھی مگر اس کا وجود بظاہر بلکل خاموش اور ویران تھا شام میں جہاں زیب آیا تھا اس نے شاہ خاور کو پہنچایا جانے والا پیغام منوان دھورا کے بتایا تھا اور پھر کچھ دیر کے بعد شاہ خاور کے آنے والی کل کی کال سے متعلق بھی پھر تم نے کیا کہا اس نے بے تابع سے پوچھا تھا میں بولا ہاں اگر اس کے والدین اتنا بڑا خدم اٹھا رہے ہیں تو یقیناً اس کی مرضی شامل ہوگی اس میں اور وہ نیم مردہ سی چار پائی پر ڈھے گئی پھوٹ پھوٹ کر رو دی نہیں جہاں زیب اس کو شاہ جی کا نام اپنے نام سے الگ نہیں کرنا اور تب سے اب تک وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھی اما متواتر اسے آوازیں دیے جا رہی تھی رانیہ الگ دو بار کر اسے جنجوڑ کر اٹھا چکی تھی کیوں خود کو مارنے پر تلی بیٹھی ہو زری زری تو کب کی مچ چکی ہے اما آپ کے سامنے زری کی زندہ لاش بیٹھی ہے اور پھر زندہ لاش پر بھی کبھی کوئی موسم اثر کرتا ہے بھلا وہ اس بار بھی خاموش رہی اسی اسنا میں لائٹ چلی گئی اور اما کا روے سکن ان بجلی والوں کی طرف ہو گیا بارش کچھ تھم چکی تھی جب گیٹ پر کسی کی گوڑی کا ہورن سنائے دیا کالی رات بادلوں اور بارش کی وجہ سے کچھ اور بھی گہری لگ رہی تھی اور لائٹ بھی نہیں تھی گاڑی کا ہورن بھی مسلسل سنائی دے رہا تھا نہ جانے کس کونے سے باست نکل کر گیٹ کھولنے گیا وہ ہنوس پوزیشن میں بے حصو حرکت بیٹھی تھی جب گھر کے سہن میں گاڑی کی ہیڈ لائٹس اس پر پڑی شاہ خاور نے گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن ہی رہنے دی اور خود گاڑی سے اتر کر زری کی جانے بڑھ گیا باہر نکلتے ہی تیز ہوا کے جھونکے نے اس کا استقبال کیا اس نے بے اتیار جھر جھری سی دی پھر اسے زری کا خیال آیا جو اتنی دیر سے اس ٹھنڈ میں بھیگ رہی تھی وہ اس کے خریب آیا تو زلہ نے چونک کر سر اٹھایا تھا شاہ جی بے آواز لبس ہولے سے پھڑ پڑائے تھے میں لوٹ آیا ہوں زری وہ نیچے اس کے خدموں میں بیٹھ گیا زلہ نے ہچکی لی کہاں تھے آپ شاہ جی آپ کی زری مر رہی تھی اس نے دوبارہ ہچکی لی اور دھیروں آنسو موتیوں کی مانند اس کی گود میں آن گرے برامدے میں کھڑی اممہ اور رانیہ نے یہ منظر نام آنکھوں سے دیکھا تھا کوئی سوال نہیں زری اب صرف سزا سنانی ہے تمہیں تمہارا مجرم ہوں میں سزا سننے آیا ہوں چاہے تو اپنا لو چاہے تو لوٹا دو تمہارا گھر تمہارا منتظر ہے زرلالے اور تمہارا شاہ بھی اس نے ہولے سے اعتراف کیا اور زرلہ گویا جی اٹھی تھی میں آپ کے خابل نہیں شاہ جی میں نے آپ کو بڑے دکھ دیئے ہیں اس نے درد سے سسکاری لی دکھ تو میں نے تمہیں دیئے ہے زری معافی بھی مجھے ہی مانگنی چاہیے میں نے تمہیں جتنے دکھ دیئے ہیں نظر لالے خدا کی خصم اب اتنے ہی سک بھی دوں گا اس نے اسے ہاتھ سے تھام کر اوپر اٹھایا تھا تب ہی اممہ خریب آئی تھی شاہ خاور کے سر پر پیار دیا وہ شرمندہ سا سر جھکا گیا تو اس نے ان سے بھی معافی طلب کی صبح کا بھولا گر شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے بیٹا اور ہمیں خوشی ہے کہ تم شام ہونے سے پہلے ہی لوٹ آئے ہو انہوں نے اس کی شرمندگی کم کرنے کی کوشش کی ان لوگوں کا عالی ضرب دیکھ کے وہ مزید شرمندہ ہو گیا میں تمہارے لئے کچھ لائے ہوں رات کو جب وہ اپنے کمرے میں آئے تو اس نے زرلہ سے کہا تو کوئی سوال ہوا نہ جواب زرلہ پھر بھی مطمئن تھی اسے کسی وضاحت کسی معافی تلافی کی ضرورت نہیں تھی اسے صرف شاہ خاور کی ضرورت تھی اور وہ لوٹ آیا تھا یہ کیا ہے اس کے ہاتھ میں ریڈ کیس دیکھ کر وہ حیران تھی اس نے بڑے پیار سے اسے اپنے پاس بٹھایا پھر ریڈ کیس میں سے ڈائمنڈ سے مزین بریسلٹ زرلہ کی دودیا مومی کلائی میں سجا دیا یہ تمہارا رونمائی کا گفت ہے اس نے اس کے ہاتھ تھپکتے ہوئے شرارت سے آنکھ دبا کے کہا تم نے کہا تھا نا ایک دن کہ میں خود اپنے دل کی رضا مندی سے تمہارے لئے توفہ لاؤں گا تو آج میں اپنے دل کی تمام تر سچائیوں سے اس بات کا اطراف کرتا ہوں کہ میں زرلہ عباس کے بغیر نہیں رہ سکتا اس کے بغیر میرا وجود میری زندگی میرا گھر سب ادھورے ہیں پلیز مجھے کبھی چھوڑ کر جانے کی غلطی مت کرنا اور عبیرہ زرلہ کے دل میں کل بلاتے سوال نے بل آخر اس کے لبوں پہ آکے دم تھوڑا تھا وہ اب ہماری زندگی میں کہیں نہیں ہے پہلے بھی نہیں تھی مگر اس کی اچانک آمد سے میں وقتی طور پر ڈسٹراب ضرور ہوا تھا اور اگر تم سے شادی نہ کرتا تو یقیناً اسے اپنا لائف پارٹنر منتقیب کرتا مگر تمہارے بعد میں نے ایسی کوئی سوچ اپنے دل میں نہیں پائی اس دن بھی وہ بس تھوڑا سا غصے میں تھی لیکن پھر مان جاتی مگر تم نے جلدی دکھا دی تم اپنا گھر زبردستی چھوڑ کر چلی آئیں پھر مجھے بھی غصہ آیا تمہارے یوں اچانک چلے آنے پر اس لئے تمہاری بیماری کا سن کے بھی نہیں آیا مگر میں مانتا ہوں کہ میں غلطی پر تھا اور اب اپنی تمام غلطیوں کی تلافی کروں گا تمہیں ہمیشہ خوش رکھ کے وہ آہستہ آہستہ کہتے اس کے کانوں میں امرت رز کھول رہا تھا بڑی خوبصورت رات تھی باہر برستی بارش کی بوندے ان دونوں کے ملن پر رخصاں تھی اور ذرلہ شاہ خاور کے کندے پر سر رکھے تمانیت سے سو رہی تھی شاہ خاور نے آہستہ سے اسے اپنے سامنے کر کے اس کی روشن پیشانی چوم لی موسیقی موسیقی